بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ سیدیہ حبیب اللہ دشمنان مذہب و مسلک کی جانب سے جامع تلین کے خلاف جو کاروائی کی گئے اس کے بعد ہمارے بعض دوست یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید جامع تلین کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو میں ان دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ جامع تلین کا تعلیمی سلسلہ اس وقت بھی منقطع نہیں ہوا جبکہ جامع تلین کے اساتیزہ کو جیل میں ڈروا دیا گیا تھا ہم نے فوری طور پر جامع تلین کی جو نئی عبارت ہے خیر الدین کیمپس میں طلبہ کی رہش کا بندوبست کیا اور اس کے ساتھ ہی طلبہ کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ابھی رمضان و نوارک کا آخری عشرہ ہے ملک پاکستان کے اکثر مدارس میں چھٹی ہو چکی ہے لیکن الحمدللہ جامع تلین میں اس وقت بھی طلبہ موجود بھی ہے اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو اپنے معمول کے مطابق ہی جامع تلین میں چھٹیوں کا سلسلہ ہو گا اور یہ ہمارا کمال نہیں یہ ان مبارک ہستیوں کی برکت ہے جن کے نام کی مناسبت کے ساتھ جامع تلین کا نام جامع تلین رکھا گیا اور وہ ہستیاں امت مسلمہ کی سب سے افضل تلین ہستیاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ عربا جنہیں میرے آقا علیہ السلام کے چار یار بھی کہا جاتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کا نام نامی عبداللہ عین سے شروع ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق عاظم نام نامی عین سے سیدنا عثمان بن عفان زنورین نام نام نامی عین سے اور سیدنا حیدر کرران مولا علی مشکل کشاہ شیر خدا کررم اللہ تعالی بجہور کریم آپ کا نام نامی بھی عین سے یہ جو چار یاران مصطفیٰ ہیں ان کے مبارک نام عین سے شروع ہوتے ہیں اور جامعہ العین اسی مناسبت سے اس جامعہ کا نام العین رکھا گیا اور یہ عین سیدنا عبداللہ بن عثمان یعنی سیدنا رکر صدیق کی عین ہے سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان بن عفان سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی بجہور کریم آپ کے مبارک ناموں کا جو پہلا پہلا حرف ہے عین اس مناسبت سے جامعہ کا نام ہے جامعہ العین تو جس طرح ان چار یاران مصطفیٰ کے ذکر کو بقا ہے اور انشاءاللہ رب العالمین تا قیام قیامت یہ ذکر باقی رہے گا ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے امید کرتے ہیں ان پر گزیدہ ہستیوں کے ناموں کی مناسبت سے جس ادارے کا نام رکھا گیا انشاءاللہ رب العالمین یہ جامعہ بھی تا قیام قیامت باقی رہے گا اور ہمارا جو یہ نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے ماہر مزار مبارک کے بعد شوار المکرم میں انشاءاللہ رب العالمین دس شوار المکرم کو جامعہ تلین کے اندر کلاسوں کا باقاعدہ آگاز کیا جائے گا خیر الدین کیمپس کے اندر تو اس نئے تعلیمی سال میں جامعہ تلین کے زیر احتمام دو نئے پروگرامز کا اضافہ بھی کیا جا رہا ہے انشاءاللہ رب العالمین جامعہ تلین مٹنے کے لیے نہیں بنا اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کی کارکردگی مزید بڑھتی رہے گی دشمنانے مسلک و مذہب جتنی بھی کوشش کر لیں اللہ رب العالمین نے چاہا تو جامعہ تلین ہمیشہ انشاءاللہ رب العالمین اروج کی طرف گامزن رہے گا اور اس نئے تعلیمی سال میں جامعہ تلین کے زیر احتمام دو نئے پروگرامز کا اضافہ کیا جا رہا ہے پہلا تو پروگرام یہ ہے آن لین درس نظامی اس سے پہلے آن لین دروس کا سلسلہ جامعہ تلین کا معمول ہے شرعہ تحضیب کا آن لین درس کتبی کا شرعہ آقائد کا سراجی کا اور شارٹ کورسز کے سیکھڑوں دروس جامعہ تلین کے زیر احتمام اس سے پہلے آن لین ہو چکے ہیں لیکن اس بار ہم نے جو نیا تعلیمی سال ہے اس نئے تعلیمی سال میں آن لین درس نظامی پوری دنیا میں کہاں کہاں پر آلی اسلام موجود ہیں تشنگان غروم دینیاں موجود ہیں وہ کسی دینی ادارے میں باقاعدہ طور پر داخلہ لے کر غروم دینیاں حاصل نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ رب العالمین جامعہ تلین کے زیر احتمام باقاعدہ درس نظامی آن لین کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے جو دوست اس سلسلے میں خواہاں ہیں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے دنیا کے کسی خطے میں بھی موجود ہیں یا ملک پاکستان کے کسی شہر میں بھی موجود ہیں یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں وہ موجود ہیں اگر وہ درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ جامعہ تلین سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین یہ پروگرام جامعہ تلین کی نئے تعلیمی سال میں شروع کیا جا رہا ہے اور اسی طرح دوسرا جو پروگرام ہے جامعہ تلین کے ذریعہ دیوام جو نیا شروع کیا جا رہا ہے وہ ہے فنون کے اندر تخصص ملک پاکستان میں وہ لوگ جو علوم سے بابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ درس نظامی رفتہ رفتہ اس کا نصاب مختصر ہوتا جا رہا ہے ہمارے بڑے علماء ان کتب کو پڑھا کرتے تھے جو نصاب پڑھا کر لیتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نصاب میں کمی ہو رہی ہے اور اس کمی کی وجہ سے ہمارے جو فارغ ہونے والے علماء ہیں ان کا علمی لیبل بھی رفتہ رفتہ نیچے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے تو اس لیے جامعہ تلین کے ذریعہ اعتمام اس چیز کا ارادہ کیا گیا اور مشاہ اللہ رب العالمین نیت علیمی سال میں اس کا اجرا کیا جائے گا کہ فنون کے اندر تخصص کا بھی اعتمام کیا جائے اور بالخصوص فنون خمسہ جس میں ناب ہے جس میں اصول فقہ ہے منطق ہے فلسفہ ہے اور علم کلام ان پانچ فنون کی وہ کتب جو قدیم درس نظامی میں موجود تھی اور اس وقت وہ نصاب تعلیم میں موجود نہیں ہیں ان کو بقاعدہ ان کا درس دیا جائے اور یہ جو ہمارا پرگرام تخصص فلفنون کا یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوگا ایک بقاعدہ طور پر جامعہ تلین کی اندر اور دوسرا یہ اعتمام آن لائن بھی کیا جائے گا اور دنیا بھر کے اندر پاکستان بھر کے اندر جہاں جہاں تشنگانے علوم دینیا اور تشنگانے فنون وہ فنون میں تخصص کرنا چاہیں گے وہ اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ رب العالمین دس شوار المکرم چودہ سو بیالیس ہجری کو جامعہ تلین کی کلاسوں کا بقاعدہ آگاز ہو جائے گا اور حفظ میں ناظرہ میں درس نظامی میں اس کے ساتھ ساتھ آن لائن درس نظامی اور تخصص فر فنون ان شباجات میں داخلے جاری ہیں اور اس وقت جامعہ تلین کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ خیر الدین کیمپس آمینہ مسجد میں جاری ہے انشاءاللہ رب العالمین جامعہ تلین کا تعلیمی سلسلہ برقرار رہے گا جو جامعہ تلین کو مٹانا چاہتے ہیں وہ مٹ جائیں گے اور جامعہ تلین انشاءاللہ رب العالمین ہمیشہ قائم و دائم رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے دین کی آپ کی سنت کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے گا اللہ رب العالمین مسلکی حال سنت کا حامی و ناصر ہو آمین بے حبیبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم